اسلام علیکم میرا نام آفتاب علی رحمون ہے اور میں ایک لیکٹیکل انجینئر ہوں آج سے بارہ سال پہلے دوہزار آٹھ میں میرانی یونیسٹری میں پڑھتے ہوئے میں نے اپنے پروفیسرز ڈاکٹر مشتاق میرانی اور آمر محمود سمرو کے ساتھ تھرکول پر کام کیا تھا اس وقت میں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس طرح کے جتنے بھی بڑے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں جن میں زمین کی ایکسکیویشن اتنی بڑی لیول پر انوالو ہو وہ اپنے بہت ہی گہرے اثرات اس علاقے پر چھوڑتے ہیں اور ایسا یہ ہوا ہے اگر آپ دیکھیں گزشتہ سات سے آٹھ برس میں تھرپارکر میں پانی کی شدید قلت ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اوپن پٹ مائننگ کے تحت تھرپارکر میں کوئلہ نکالا ہے اوپن پٹ مائننگ میں ہم زمین کے اوپر کی سطح کو نکال کے اور اس کے بعد کوئلہ نکالتے ہیں اور پھر وہ ریت واپس ڈم کرتے ہیں اس سے اس علاقے کے آس پاس جتنے بھی وارٹر پاکٹس ہوتے ہیں پانی کے زخائر ہوتے ہیں وہ متاثر ہونے کا شدید اندیشہ ہے اور ایسا ہی ہوا ہے کہ پانی ہمارے تھرپارکر کے کموں میں خوش ہو چکا ہے گورنمنٹ نے بہت سارے آرو پلانٹس دیئے لیکن آرو پلانٹس جو ہے وہ بیسیکلی ریورس آسموسس پروسس کے تحت کھارے پانی کو میٹھا کرتا ہے لیکن مستعی یہ ہے کہ انڈرگراؤنڈ زیر زمین پانی موجود نہیں ہے تھرپارکر میں لہٰذا میری گورنمنٹ سے یہ گزارش ہوگی کہ تھرپارکر کے لوگوں کے لیے ایک نہر نکالی جائے ایک وارٹر کینال دیا جائے تاکہ تھر کے لوگوں کو پانی میسر ہوں شکریہ